اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے جو کنٹینٹ ہے میرا اس کو لائک کرتے ہیں تو وہ لوگ وہ دوست تیار ہو جائیں جو چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا پرگرام ہو کینیڈا میں جس میں وہ اپنی پوری فیملی کو پی آر کے اوپر بلا سکیں اور اس کی ریکوائرمنٹس بھی کام ہوں تو جی ہاں جیسا کہ میں نے کچھ دن پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا شارٹ دیا تھا کہ کینیڈا ایک ایسا پرگرام لانچ کرنے جا رہا ہے جس میں بہت ہی کم پوائنٹس کے اوپر لوگوں کو پی آر دی جائے گی اور فائنلی یکم مارچ سے وہ پرگرام شروع ہو رہا ہے اور اس کا نام آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایڈوانٹیج پرگرام نام رکھا گیا ہے اس کا ایڈوانٹیج پرگرام البرٹا ایڈوانٹیج ایمیگریشن پرگرام اور ابھی اس کی مزید تفصیلات جو انسی ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکی ہیں اس پر کافی ساری رپورٹس بھی پبلش ہو چکی ہیں اس ایڈوانٹیج پرگرام میں جو ان کا فوکس اب رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو البرٹا کا ٹوریزم اینڈ ہاسپٹیلٹی ایریا ہے ٹھیک ہے کیونکہ البرٹا بہت لوگ جانتے ہیں کہ اپنے ٹوریزم کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے خاص کر کے یہاں پہ جو ان کا بینف نیشنل پارک ہے بہت بڑا پارک ہے اس میں کنی جھیلے ہیں بہت سارے ٹوریزم پارٹس ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور نہ صرف کینیڈا سے بلکہ یوکے سے یورپ سے اور یو ایسے سے لوگ یہاں پر ٹوریزم کی گھر سے آتے ہیں ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو مقام ہے یہاں پر ہالی ووڈ کی موویز بھی بہت زیادہ بنتی ہیں اور ہالی ووڈ انڈیسٹی کے بہت سارے جو موویز ہیں نیٹ فلیکس کی بہت ساری موویز ہیں وہ اس نیشنل پارک میں بنتی ہیں سراؤنڈنگز میں یہاں پر آکے ان کی شوٹنگ کی جاتی ہے تو یہ علاقہ البرٹا کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اب کیونکہ یہاں پر لیبر کی شارٹیج ہے البرٹا کے اندر تو یہ اس علاقے میں کیونکہ کچھ ماہ سال کے چار تین سے چار ماہ یہاں پر برف پڑتی ہے تو انڈیسٹی تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتی ہے لوگ اتنے زیادہ یہاں پر نہیں ہوتے آبادکاری نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے یہاں پر لیبر کی بھی شارٹیج تھی تو البرٹا کیونکہ پروینس اس صوبے سے کافی ساری ارننگ کر رہا ہے ان کی اکانومی یہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے فائنانسو یہاں سے جنریٹ کر رہے ہیں تو ابھی البرٹا کی حکومت نے اس ٹوریزم سیکٹر پر بہت زیادہ توجہ دینا شروع کر دی ہے اس لیے انہوں نے اس پروگرام کو اناؤنس کیا ہے کہ یہاں پر جو لیبر شارٹیج ہے ٹوریزم اینڈ ہسپٹیلٹی کا جو میدان ہے جو ایریا ہے اس کو فل کیا جائے اس کو فل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو پی این پی کی ایک سٹیم تھی اس کو ختم کیا ہے اس کو آلٹرنیٹ کر کے البرٹا ایڈوانٹیج ایمیگریشن پروگرام لانچ کیا گیا ہے یہ پی این پی پروگرام ہے اور اس میں آپ لوگ بہت تیزی سے جفت سکس منت میں اپنی پی آر اپلائی کر سکتے ہیں جفت سکس منت میں اتنا بڑا کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھوم آ رہا ہے ایمیگریشن کے اندر اس سے پہلے آپ کا پروگرام تھا جو البرٹا ٹیک پروگرام ہے اس میں بھی چھے سے نو ماہ کے اندر آپ کی جو انسیہ ایمیگریشن جو آپ کی پی آر ہے وہ اپلائی ہو جاتی تھی اس میں جو ریکوائرمنٹ او نن رکھی ہے وہ جفت یہ ہے کہ آپ چھے ماہ کسی بھی ایمپلائیر کے ساتھ کام کریں گے then آپ پی آر اپلائی کر سکیں گے ٹھیک ہے بہت ہی زبردست پروگرام ہے اس کی اب ریکوائرمنٹ کیا ہیں اس میں کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی طرف میں چلتا ہوں اچھا اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں اس میں ریکوائرمنٹ وہی ہے جیسے آپ کی البرٹا رورل سٹریم میں ہے البرٹا ٹیک پروگرام میں کیونکہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ اور ٹیکنیکل لوگ جتنے ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ ٹیک سے ریلیٹڈ ان کے اگر سیون بینڈ ہیں ٹھیک ہے اور جاب آفر لیٹر ہے ان کے پاس تو وہ پھر اس فیلڈ میں آگے آ سکتے ہیں لیکن اس میں جو آپ کا یہ البرٹا ایڈوانٹیج امیگریشن پروگرام ہے اس میں جسٹ آپ انٹرمیڈیٹ ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے جسٹ پوائنٹ آپ کے فائیو بینڈز ہیں آئیٹس کے اندر اور آپ کے پاس کسی بھی امپلائر کی جاب آفر لیٹر موجود ہے ٹھیک ہے تو آپ اس پروگرام میں اپنی پی این پی لے سکتے ہیں اپنی جاب آفر کے ذریعے اپنی پی آر کو سکیور کر سکتے ہیں اب اس میں اور البرٹا رول میں کیا ڈیفرنس ہے البرٹا رول پروگرام میں بھی یہی آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں ٹھیک ہے لیکن البرٹا رول پروگرام البرٹا کے مختلف جو رورل ایریاز ہیں ان میں جو کمپنیز موجود ہیں وہ آپ کو ہائر کر سکتی ہیں جبکہ یہ جو ہاسپٹیلٹی اور ٹوریزم ایلیا رکھا گیا ہے اس میں ہاسپٹیلٹی اور ٹوریزم سے ریلیٹڈ جو کمپنیز ہیں وہ آپ کو ہائر کر سکیں گی ٹھیک ہو گیا اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بھی یہ کمار سے لانچ ہو رہا ہے آپ کے پاس ایک مہنہ ہے کیونکہ جو ٹوریزم لیٹیڈ سیکٹر ہے یہاں پہ وہ بہت بڑا نہیں ہے ایمپلائرز بہت زیادہ نہیں ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو آپ لوگ اگر اس پروگرام میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بلکل بھی دیر مت کریں بہت شارٹ پیریٹ ہے ایمپلائرز کم ہیں اور جو جاب ریفیل ہونی ہے وہ فوراں فیل ہو جائیں گی کیونکہ کنسلٹنٹس پہلے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے بندے پہلے ہی اپنے بک کیے ہوتے ہیں اور جو جابز ہوتی ہیں یہاں پر وہ ایمپلائرز کے ساتھ مل کے وہ پہلے ہی ان کو پک کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب بھی اس میں اپلائی کون کون کر سکتا ہے اس میں اگر آپ ویٹر ہیں اگر آپ ہوتل انڈسٹری سے آپ کا کوئی ہوتل منجمنٹ سے آپ کوئی ریلیشن ہے آپ ٹور گائیڈ ہیں ٹریبل گائیڈ ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کا فوٹوگراف و ویڈیو گرافی جو ان سے ہے ٹریبل فلم میکرز ہیں جو ان سے آپ وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کوک ہیں شیف ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ٹور انڈ ٹریبل سے ریلیٹیڈ ہسپٹیلٹی سے ریلیٹیڈ جتنی بھی فیلڈ ہیں وہ سب اس کے اندر آتی ہیں اس کی مزید جو ڈیٹیلز ہیں نا وہ جانے کے لیے آپ www.canera.ca پر چلے جائیں اور تمام ناک کوٹس جو ان سے ہیں ٹھیک ہے وہ وہاں پر موجود ہیں ساری ڈیٹیل آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں کہ کون کون لوگ اس میں پورا اتریں گے تو یہ تھی آج کی تازہ ترین اور ہارٹ نیوز ٹھیک ہے جو بہت سے دو سننا چاہ رہے تھے تو میں نے کہا پہلے میں نے سب سے پہلے آلموس میں نے یہ اپنے ایک چھوٹا سا شارٹ دیا تھا اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ پروگرام یکم مارچ سے لانچ ہونے جا رہا ہے تو جاست ایک آہ دن کے بعد یکم مارچ ہے اور یہ پروگرام لانچ ہو رہا ہے تو دیر مت کیجئے گا اپنی قسمت کو آزمائیں امپلائر ڈھونڈیں جاب آفر لیٹریں جاب آفر لیٹر لیں پی این پی کے چھے سو پوائنٹ لیں اور اپنی فیڈرل ایکسپریس انٹری میں پی آر فائل کریں آپ دوستوں کا بہت شکریہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویبز ڈاٹ ٹی وی کو آپ دوستوں کا شکریہ خدا حافظ تینکیو موسیقی